اسلام علیکم ڈوکٹر عشد نمودیر اس ویڈیو کا اندر ہم دیکھیں گے بچوں کے تاموں کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ کب اب نومل ہوتا ہے جس میں بچے کو امیریٹلی آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے نوملی آپ سب کو پتا ہے بچہ پر دائش کے اوپر بچے کی ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑی ہوتی ہیں اس کو ہم بوئنگ افلیکس کہتے ہیں جس کے اندر بچے کے گھٹنے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں یہ کنڈیشن دو سے تین سال تک رہتی ہے تین سال کے بعد بچے کی ٹانگیں ایک اور شیب میں چند ہو جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نوک نیز جس کے اندر نیز تو گھٹنے بچے کے پاس ہوتے ہیں لیکن پاؤں جدا ہو جاتے ہیں اور یہ کنڈیشن بھی فائیف یرز تک رہتی ہے فائیف سے سیمین یہ بہتر ہو کے ٹھیک ہو جاتی ہے سو یہ ڈیفرنٹ نومل فیزز ہیں اس کے اندر بچے کی ٹانگیں ٹیڑی ہوں گی لیکن یہ ایک نومل فینامنا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرانی اور ہم نے کوئی ٹیٹمنٹ نہیں دینا اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ والدین تو اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کی ٹانگیں ٹیڑی نہیں ہیں تو ہم نے کب ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اس میں ہمیں آپ کو چار پانچ چیزیں ایسی بتاؤں گا جو اگر آپ کے بچے کے اندر آ رہی ہیں تو آپ نے فوراں ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے فرس چیز بچے کی ٹانگیں ٹیڑی ہیں لیکن بچہ اس کے ساتھ بچے کا قضہ نہیں بڑھ رہا اگر بچے کا قضہ چھوٹا رہ رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ نے فوراں ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے سیکنڈ چیز اگر بچے کی ٹانگیں ٹیڑی ہیں اور ساتھ میں اس کی ٹانگوں کو چیک کروانا ہے وہ صرف ایک سائیڈ کے اوپر ہے مطلب ایک سائیڈ اس کی ٹھیک ہے ایک سائیڈ میں مسئلہ کم ہے اور ایک سائیڈ پر زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس سمیٹری ہے اس کی برابری نہیں دونوں ٹانگوں میں جو مسئلہ اس کی ٹیڑا پین کیا ہے تو یہ نومل نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے بچے کی ٹانگیں ٹیڑی ہیں لیکن ٹیڑی ہونے کے ساتھ بچے کو چلتے ہوئے لنپ ہی ہوتی ہے یعنی بچہ لگڑا کے چلتا ہے سو یہ نومل نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے بچے کی ٹانگیں ٹیڑی ہیں اور ساتھ بچہ چلتے ہوئے بچے کو ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی گھٹنے میں کسی کولے کا جوڑ میں درد محسوس ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ نومل فنومن نہیں ہے آپ نے اس کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے فائیف امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کی ٹانگوں ٹیڑا پان جائے وہ عمر کی حد سے پہلے شروع ہو گیا ہے یا پھر عمر کی جو ان کی حد ہے اس کی سپیسفک ٹائپ آف جو ٹانگوں ٹیڑا پاننا ہے تو تب بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے مثال کے طور پر جو نوملی پیدائش پر ٹانگیں ہماری ٹیڑی ہوتے ہیں اس کو ہم بوینگ آف لیکس کرتے ہیں اس کے اندر گھٹنے دور ہوتے ہیں اگر یہ دو سال کے بعد بھی بڑھتا رہے اور تین سال کے بعد بھی بچے کا در یہ مسئلہ رہے تو یہ نومل نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اسی طرح نوک نیز جس کے اندر بچے کے ہٹنے آپ اس میں ملے ہوتے ہیں اور پاؤنگ دور ہوتے ہیں جو نومل ہے تو اگر یہ دو سال سے پہلے شروع ہو جاتا ہے مسئلہ یا پھر ایون سال کے بعد یہ برقرار رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی نومل نہیں ہے اس کنڈیشن میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرانا ہے اس میں کیا مسائل سکتے ہیں اس کے اندر مختلف مسائل ہو سکتے ہیں جیسا کہ بچے کو ریکٹس یعنی ویٹمین ڈی یا کیلسیمی کمی ہو سکتی ہے بچے کو ڈیفرنٹ بون کے ڈیزیز جیسا کہ بلانٹس ڈیزیز ہو سکتی ہے اس طرح بچے کے جو گھٹنے کے جوائنٹ ہیں یا پھر جو ہپ جوائنٹ ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس طرح سیکیڈی یعنی کہ بچے کے اندر گھٹے کی فیلئر گھردہ فیل ہونا یا کیڈنی فیلئر کی وجہ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں مسائل ہو سکتے ہیں سو اس کے ان کنڈیشن میں جو آپ میں نے آپ کو پانچ چیزیں بتائی ہیں اگر آپ کے بچے کے اندر یہ داغوں ٹیڑھ پان کے ساتھ ہی ساتھ میں آ رہی ہیں تو اس وقت میں ڈیفنیٹلی آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تینکیو